ہر بندہ اپنے طریقے سے ٹرائول کرتا ہے میرے ٹرائول کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی ٹرائول کرتا ہوں تو میں ویلیجز کو نہیں مس کرتا فرق سیمپل میں کہیں پر بھی جاتا ہوں تو میں ویلیجز کو ضرور کنگتا ہوں کیونکہ مجھے ویلیجز میں وہ چیزیں ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو آپ شاید کبھی بھی اور کہیں پر بھی ٹرائول میں ایکسپیرینس نہیں کر سکتے چلیں آج کی ویڈیو میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا یہاں کے چھوڑے سے میں کہاں پہ موجود ہوں گبین جببہ سوات کے علاقے میں موجود ہوں لیکن ہم گبین جببہ کے لئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ملے گا جس میں میں گبین جببہ کے لئے ٹرائول کروں گا اور وہاں کی بیوٹی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ کچھ پہلے ویڈیو میں ہم تھے ہم آلڑی اس زگہ پہ آئے تھے بہت کوئی تین سے چار سال پہلے لیکن شاید آہ اتنا ویڈیو بنانے میں مزا نہیں آتا تھا اتنے آہ مطلب ایکسپیرینسز نہیں تھے آج بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں اپنے اس ایکسپیرینسز کے بیس پہ میں آپ کو آج اس ایریا کا ویلج لائف دکھاؤں گو جو بڑا فینٹاسٹک اتنا زبردست لیول پہ آپریٹ کرتا ہے اتنے بہت امیزن تو یہ مشلوک ہیں وہ فارم سے جو پاؤٹ مشلوک کو گروہ کرتے ہیں اور آپ اس سامنے دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ مشلیاں ہوتی ہیں جو عموماً ٹنڈے علاقوں میں ہی ہوتے ہیں اور وہ ہمارا گروپ ہیں افیار کیا لیول کا ٹنڈہ پانے ہوتا ہے بلکل جس لائک بلکل برف کو پکلا کے کیا سین ہے اور یہ یاد رکھئے کہ آپ سوات کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں اور آپ یہاں پہ نہاں ہے نہیں آپ پانی کے ساتھ توڑا سا نہ کلیں تو میرے کیا خیال میں ان وادیوں کے ساتھ یہ کچھ برا سلوک ہوگا پانی ٹنڈہ رہتا ہے عموماً ایسا پانی ہوتا ہے جس لائک بلکل آئیس فگل کے اور سنو فگل کے وہ سین ہوتا ہے لیکن خیر میں نے کہا ان وادیوں میں توڑا سا کل لے آپ کو توڑا سا تو چاہیے جو ریورز ہوتے ہیں جو وادیاں ہوتے ہیں تو یہ پیچھے جو ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے سچ میں یہ بہت زیادہ فینٹاسٹک ایریا ہے ریورز ہیں ندیہ ہیں اور اس میں پانی ہے اور ایسا پانی کہ بلکل یار بلکل سنو ہے بلکل بلکل برف کو پکلا کے پچھے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے سوات موٹریک کو کراس کیا اور ہم نے گبین جبا کو جو بیس ایریا ہے اس میں آپ کو دکھایا کہ سفر کیسہ رہتا ہے ہوتلز میں نے آپ کو دکھایا تھے اور کہ کس طرح ہوتلز کس طرح ملے گا اور آس پاس کے ایریا میں کتنا خوبصورت ایریا کیسے ہو سکتے ہیں تو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا ویلج لائف دکھاؤں گا سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بلکل گبین جبا کے پہاڑ ہیں اور یہ عموان یہ ویلجز میں کیا ہو سکتا ہے عموان ویلجز میں کیا ہوتا ہے آپ کو یہ چکی نظر آتی ہیں تو ان کو بلکل ایسے پریفیر کیا ہوتا ہے جس طرح ایک چوڑا سا ٹربائن اس میں لگایا ہوتا ہے اور پیورے ایس ایریا میں بیجی کا کافی پرابلم ہے الیکٹرسٹی کا کافی بڑا پرابلم ہے ان کو چلاتے ہیں ان سے ہی گزارا ہو جاتا ہے موسٹی میں نے جتنے بھی گردے کہیں ان میں یہی سین مجھے ملاتا اور آپ جتنے ہورڈرز دیکھتے ہیں اس میں بھی بلکل سیم ٹو سیم یہی چیز مجھے ملائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چوڑا سا ویلیج ہے نیچے والا ایریا ہے اور یار کتا ایسا بانک رائنا ہے بلکل یار حد کر دی اور آپ کو بتائیں مجھے کتوں سے ڈر لگتا ہے یہ چوڑا سا ویلیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی ویوز دیکھ سکتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتے ضرور کٹیں گے خطرناک لیول کے کتے ہوتے ہیں اور یہ ایک چوڑا سا ویلیج ہے اور اوپر بھی آپ کو ویلیجز ملیں گے اوپر ہیں اس سائٹ پہ ہیں اور گرینری ہائی لیول کی گرینری پچھلے علاقوں کی بات کر رہے ہیں اور پچھلے لیول کی بات کر رہے ہیں ایک چوڑا بہت زیادہ بانک رائے ہیں پہلی بار جو اپنے سٹرڑنٹ کے ساتھ جب آیا تھا اپنے سٹرڑنٹ کے ساتھ جس طرح میں آیا تھا تو بھائی اس ٹائم اتنی زیادہ اتنی زیادہ گرینری نہیں تھی اس بار مجھے کافی زیادہ گرینری مل رہے ہیں کافی زیادہ گرنے رہے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی مہمان نواز ہیں لیکن پیچھے سیڈیز میں آپ جائیں گے تو گھرمی بہت زیادہ ہیں اور بھائی ہر گھرمے کتے آپ کو ملے گا ہر گھرمے بھائی تو بھائی توڑا سا کیر کرنے کی ضرورتیں لیکن بھائی ایریا بہت فینٹاسٹک ہے ملہ آپ ذرا موسم کی بات کر لیں موسم کافی اچھا رہتا ہے اب اس سائٹ پہ میں بھائی جائے بھی نہیں سکتا بھائی کتے بہت زیادہ ہیں اور بھائی کو اگر کٹ لیا نا تو بینا ٹرپ خراب ہو جائے گا بچہ ڈر رہا ہے میں اس کے لئے تصویر لے رہا ہوں بچہ رو رہا تھا جو ساچی یہ گھر ہے آپ کا اور یہ یہاں کی ہیں توڑی سی ویلیج لائف یہاں پہ چیزیں توڑی سی مہنگے تو ہوگی نا اور نیچے سے آنے میں توڑی سی تکلیف ہوگی ہاں ہے توڑی سی عموماً یہاں پہ آپ کو چیزیں مطلب اگر بوتل وغیرہ لے آتے ہوں سو کا بوتل ہے تو کتنا خرچاتا ہے اس پہ کم از کم کم از کم بیس بیس تیس روپے تو آتے ہیں اچھا اور پھر گبھی جبہ اوپر میں تو چیزیں کافی مہنگے ہوگی اس میں ہی اچھا اچھا چلے تو یہ بوتل بڑا آنے میں جمبو ہاں ہاں دائی سو دیتا ہے نیچے پتل میں کیسے دائی دائی سو کا آئے ہیں بوتل جمبو اور آلموسٹ وہ نیچے آپ کو ملے گا کوئی ایک سو اسی دو سو کا ملے گا تو پچاس روپے کا فرق ہے کم از کم اور اوپر تو کم از کم سو روپے کا فرق ہوگا دیکھ ویلج لائف آپ دیکھ سکتے ہوں اس کی ویلج لائف ہیں اور کافی خوبصورت سا گاؤں ہیں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں سردیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ چیزیں توڑی سے مشکل ہوگی سردوں میں تو بہت تکلیف ہوتی ہے میں آپ کو بڑی یونیک بات بتاؤں جو شاید آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی اور شاید آپ نے نہیں ابزرب کی ہے یہاں کے لوگ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے اور اس کی بیسک وجہ جب میں نے ریسرچ کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کی بیسک وجہ ہے کہ یہاں غریبی بہت زیادہ ہے اور دوسری سب سے بڑی وجہ کیونکہ یہاں پہ فصل بہت کم ہوتی ہے تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ویرائیٹیز فوٹ ہر قسم کا پل ہر قسم کے ڈرائی فروٹ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چیزوں کی کمی ہوتی ہے پروٹین کی کمی فیٹس کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ لوگ اتنے خوبصورت نہیں ہے لیکن مہمان نواز پیر بھی ہے لیکن ہمارے ان علاقوں جس طرح کے سوات کے اور علاقوں کے نزبت یہاں پہ مجھے ہسپیٹریٹی زیادہ نہیں ملی لیکن ایریا بہت خوبصورت تا یہاں پہ آپ کو دکانیں بھی مل جائیں گی آس پاس کے دکانیں ہیں اور ان کا دکان ہے اور دکان میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی کم از کم کوئی پچاس روپے کا فرق تو ہوتا ہے جو نیچے والی ایریاز ہوتی ہے کوئی پچاس روپے کا فرق ہوتا ہے اور آپ جب آگے جو آپ ٹریول کریں گے تو فرق بڑھ جاتا ہے سو ایکسو بیس اور آپ کو پتا ہے کہ سوات ایک چھوڑی دس از آہ مل گورہ میں آتا ہے نا تو یہ ویلیوز کی بلکل سٹارٹ ہو جاتی ہے مختلف آپ ویلیز دیکھتے ہیں اور جس میں گب انجبہ کا ایریات آئیں موسٹی ایسا علاقے آتے ہیں جس میں ٹریول کرنا بنتا ہے تو آج کی ویڈیو میں تو آج ہمیں آپ کو ویلیج لائف دکھاؤں گا ہمارا گروپ آگے جا رہا ہے انشاءاللہ اور ٹریپس میں میرے ساتھ گروپ تو بہت کم ہوتا ہے لیکن اس ان تین سے چار ویڈیوز میں جب انجبہ کے چوٹے سے ایریا میں میرے ساتھ گروپ ہوگا اس کوسٹر میں ہم آئے تھے ایک سکول کا ٹریپ تا سپانسر ٹریپ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ویلیجز کی سٹارٹ ہے یہاں سے ویلیجز سٹارٹ ہو گئے ہیں اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو کافی زیادہ دکھایا تھا گرینڈری بہت زیادہ ہیں انتہائی ہائی لیول کی گرینڈری ہوتے ہیں اور پچھلی آپ جی جو فارم دیکھ سکتے ہیں موسٹی جتنے بھی ہوترز ہوتے ہیں ان میں ٹراؤٹ فش کا بڑے بڑے فارمز ملتے ہیں آپ کو تب میچے وادی دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی وادی ہیں اور میں لی جتنے پچھلے سال سلاب کی وجہ سے یہ چیزیں کافی زیادہ افیکٹ ہوئی تھی کافی زیادہ تو ان ایریاز میں بھی بہت مسئلہ ہوئے اب یہ دیکھیں سامنے یا جتنے بھی ویلیجز دیکھتے ہیں کافی زیادہ گرین ہیں جتنے آگے جائیں گے ہم پیدل جا رہے ہیں تھوڑا ساپ کو ویلیج لائف دکھائیں گے انشاءاللہ پر نیکس فیڈیو میں آپ کو گبین جببہ کا خوبصورت علاقے دکھائیں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ہاں وہ پنجاب کے اس ٹائپ کے ویلیجز آپ کو نہیں ملیں گے جہاں پہ آپ کو کچھے گھر اور ایسے سمپل ویلیج لائف ملیں گے لیکن احسان نہیں ہے آپ نے روڈز کے ساتھ ساتھ آپ نے ویلیجز دیکھی اور میں جو آپ کو دیکھانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ یار یہاں پہ اتنی گرینری میں لوگ کیسے رہتے ہیں یار اتنے خوبصورت جسپسر لینڈ جیسے گاؤں میں لوگ کس طرح رہتے ہیں آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے کیا اوپر آپ کو برفیلے پہاڑ نیچے گھنے جنگل اور اس طرح بہتے ہوئے ندیاں اور ایسے خوبصورت وادیاں اور اس میں کچھ ایسے ویلیج جس میں تمام کے تمام لوگ گھوڑوں کا سفر کرتے ہیں مطلب بائک سوائک یہاں پہ بہت زیادہ کم ہوتی ہیں تو یار یقین جانئے یہ بہت یونیک ہی سفر ہیں یہ بہت ہی یونیک ویلیج ہیں اس لئے میں آپ کو اس طریقے کا ویلیج دیکھانا چاہتا تھا اور میں خود میں نے ایکسپیرینس کیا رہا ہوں قسم سے ان وادیو کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ایک ایسا فیل بندے کو ملتا ہے ایک ایسا فیل ہوتا ہے ان کی ویلیج لائپ آپ کو دیکھیں گے نا مطلب کچھ امیزنگ سینز ہوتا ہے یہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں خیر لیکن پھر بھی اتنی زیادہ فیسلیٹیز نہیں ہیں یقین جانئے ان ویلیج میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کافی امیزنگ طریقے سے رہیں گے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہیں اور یار لیول کا فیل آپ دیکھیں گے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑا سا ویلیج ہے اور اس سائٹ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس سائٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ گر ہیں پورڈ سے تو یار یقین جانئے سین بڑا کمال کا ہوگا یہاں پہ اور میں نے کہا یہاں پہ سلاب نے کافی کارنامے کیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ سلاب کے کارنامے آپ کو نظر آئیں گے بہت مسئلے ہوتے ہیں یہاں پہ اور سلاب کی آنے کی وجہ سے تو پہ بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں